اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور جب سمندر بہائے جائیں گے اوپر کیا فرمایا تھا بڑھکائے جائیں گے یعنی کہا یہاں پہلے کیا ہوں گے اکٹھے اور اس کے بعد ان سب کو آگ لگا دی جائے گی اور جب قبروں کو اکھڑا جائے گا جان لے گی ہر ایک جان ما قدمت اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا مطلب کون سے نیک کام کرنے تھے مگر نہیں کیے اور کون سے نیکی کے کام کر کے اس نے آگے بھیجے ہر آدمی کو پتا چل جائے گا کون سے گندے رواج پیچھے چھوڑے کون سے نیکی کے رواج پیچھے چھوڑے یا ایوہل انسان اے انسان ما غر رک کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو ما غر رک کون سے چیز ہے غر رکا جس نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا وی رب کل کریم اپنے کرم کرنے والے رب کے لیے تجھے امی یاد ابو یاد اپنا گھر یاد اولاد یاد سب کچھ یاد ہے اپنے رب کو بھول گیا آئے ہائے باقی کے احسان یاد ہیں ماں نہیں بھولتی باپ نہیں بھولتا کہتے ہیں ماں بھول جاؤں میں بتیس دھاریں دودھ کی اس کی پیتھی میں نے ہر ایک جانور کی بھی ایک دھار نکلتی ہے مگر انسان کے لیے کتنے رکھی مشہور ہے بتیس سراخ بھولتا لیکن اللہ کو بھول گیا اپنے رب کو وہ بھی کریم کرم کرنے والا یہ کیا کیا بھیانک جرائم کرتا ہے وہ اس کے ماتھے پر نہیں لکھتا یہ زانی ہے یہ چور ہے یہ بندماش ہے اگر تھوڑا سا تھوڑا سا زندگی کا جو ہمارا کارنامہ ہے وہ ہمارے ماتھوں پر آ جائیں کوئی انسان زمین کے اوپر چلنے کی حمت نہ کرے ہر آدمی شرم کے مارے چاہے گا زمین پھٹے اور اس میں چلا جاؤں وہ مالک اللہ دی خلاقا کا جس نے تجھ کو پیدا کیا فسوا کا جس نے تجھے ٹھیک بنایا تندرست بنایا فعدالا کا اور جس نے ناپ ناپ کر کے تجھے برابر بنایا ایک ٹانگ لمبی ہو جاتی ایک چھوٹی ہو جاتی ایک ہاتھ لمبا ایک چھوٹا ایک آنکھ بڑی ایک چھوٹی اگر ایسا بنا دیتا ہو فی ای سورت جس شکل میں اس نے ما شاء چاہا رکا بکا تجھے جوڑ دیا اور اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے تجھے بہت خوبصورت شکل دی کیوں اس لیے کہ تجھے نہیں معلوم تیری شکل کیسی ہونے چاہیے رب کو معلوم ہے تو رب جو شکل پسند کرتا ہے وہ کتنی اچھی ہوگی اوہو تیری شکل کتنی خوبصورت اس میں تجھے ترکیب دے دیا جوڑ دیا کل اللہ ہرگز نہیں بل تکذبون ابی الدین بلکہ تم جھوڑ سمجھتے ہو قیامت کو یہ کل اللہ کہاں جڑا ما غررہ کا کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا کسی نے نہیں ایک ہی مسئلہ ہے جو مرنے کو بھولتا ہے وہ پھر اپنے رب کو بھی بھولتا ہے کل اللہ ہرگز نہیں بل تکذبون بلکہ تم جھوڑ سمجھتے ہو بددین دین کے معنی بتاؤ دین کے معنی فیصلہ کرنا دین کے معنی حساب کتاب لینا دین کے معنی انصاف کرنا دین کے معنی فیصلہ کر کے ٹھیک ٹھیک جزا اور سزا دینا اور یہ ساری کام ہوں گے کہاں قیامت کے دن اس لئے آسان ترجمہ کر دیتے ہیں قیامت وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ تم کہتے ہو قیامت کچھ نہیں ہے ریکارڈ کس لئے بن رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ اور بے شک تمہارے اوپر لَحَافِزِينَ ضرور نگرانی کرنے والے ہیں نظر رکھے ہوئے ہیں تمہارے آمال کے اوپر کراماً عزت والے ہیں قاتبینا لکھنے والے ہیں يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ تم جو کچھ کرتے ہو اس کو وہ جانتے ہیں تو یہاں ایک بحث چلتی ہے کہ جو کرتے ہیں ان کو تو پتا چل جاتا ہے تو جو نہیں کرتا ہے آدمی دل کے اندر شپا کر رکھتا ہے کیا اس کا بھی پتا چلتا ہے کہ نہیں پتا چلتا ہے امت کا دو طبقے ہو گئے ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ اس کو بھی جان لیتے ہیں پوچھا کیسے جانتے ہیں کہ دل کے اندر اچھا خیال آتا ہے تو ایک خوشبو پھیلتی ہے اس سے جان جاتے ہیں کہ اس کے دل میں اچھا خیال ہے اور برا خیال آتا ہے تو بہت بدبو پھیلتی ہے اس سے سمجھ گئے کہ اس کے دل کے اندر گندے وساوش سارے ہیں اور جو لوگ کہتے جان جاتے ہیں اس میں حضرت ابن تیمین احمد اللہ بھی ہیں ان کا نام اس لے لے رہا ان کے وہ ایسی باتوں کو اکثر ٹھکراتے ہیں مگر اس موقع وہ کہتے ہیں جانتے ہیں مگر بھاری طبقہ کہتا ہے کہ نہیں جانتے ہیں کیوں علیم بیدات السدور شان اللہ کی ہے اس میں اس نے کسی دوسرے کو شامل نہیں کیا یا یہ ہے کہ فرشتے اندازہ بدبو سے اور خوشبو سے وہ تو ایک اندازہ ہے وہ حقیقت کا معلوم کرنا اور اللہ کے سامنے حقیقت ہے اس سے کوئی چھپ سو رہے ہیں معلوم نہیں سست ہیں فارسی والوں نے کیا کہا یہاں تو بحث چلی کہ جو دل میں ہے اس کو جانتا ہے کہ نہیں جانتے تو ایک طبقہ کہتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں تو جو انسان کرتا ہے اس کو نہ جانے ایسے ہو سکتا ہے بولو نہ اور وہ کیا کہتے ہیں میانِ عاشق و معشوق و رمزیست کرامن قاتبین ہم خبرینیست کہتا ہے عاشق و معشوق کے بیچ میں ایسے کچھ رابطے ہوتے ہیں ایسے اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں کہ رامن قاتبین بھی دیکھتا ہے کیا کہا ان کو بھی نہیں پتا چلتا ہے یہ پتا نہیں فارسی والوں کو کہاں سے معلوم ہوئے کہ رامن قاتبین اور وہ پوچھ کے آگے بے شک لیک لوگ ضرور نعمت میں ہوں گے اور بے شک گنگار لوگ ضرور بزرور آگ کے دھیر میں ہوں گے داخل ہوں گے اس آگ میں یوم الدین قیامت کے دن فیصلے کے دن جزا کے دن انصاف کے دن ہیں بدلے کے دن وَمَا هُمْ عَنْحَا بِغَائِبِينَ اور نہیں ہے وہ اس قیامت سے اس جہنم سے بغائبین چھپنے والے کوئی نہیں چھپ سکتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ فیصلے کا دن اور تجھے پتا ہے کیا ہے فیصلے کا دن ما کس چیز نے بتایا تجھے ما یوم الدین فیصلے کا دن کیا ہے پھر کہتا ہوں تجھے کیا پتا کس چیز نے تجھے بتایا فیصلے کا دن کیا ہے یہ ہے فیصلے کا دن جس دن کوئی شخص کوئی جان کسی جان کے لئے کوئی اختیار نہیں رکھے گا تو کیا آج رکھتا ہے آج میں بتا رہا ہوں بار بار کہ تھوڑا بہت اڈر ایک دوسرے کے اوپر چل جاتا ہے جس کا کسی پر نہ چلے اس کا کس پر چلتا ہے امام صاحب پر وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذِلِّ اللَّهِ یہ ویسے دلی والوں کوئی نہیں اتنا پتا ہوگا ہمارے اکثر یہی ہو رہا ہے آج اللہ معاف کرے اللہ ما شاء اللہ جتنے بڑے بڑے بس کیا کہوں اللہ کے گھر کے اندر ریٹائر ہوتے ہیں نا بڑے اب وہ بڑے کیسے بنتے ہیں وہ سب کو معلوم ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آپ معاشرے میں واپس جانا ہے لوگ ہمیں کہیں گے ہر آدمی وہ کہتے ہیں سورہ چھوڑ بجماش اب آگیا تو اب یہ پاپ کیسے مٹا ہوں تو وہ سوچتا ہے نمازیں پڑھوں گا ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں بڑے لوگ آتے رہتے ہیں تو فوراں وہ کوشش کرتا ہے کہ مسجد کمیٹی کا صدر بنو صدر بنو گا سارے پاپ معاف ہو جائیں گے جہاں بھی جاؤں گا میں مسجد کمیٹی کا صدر ہوں مجھے نہیں جانتے ہوں ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا بڑے ٹینشنی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اس شخص سے بھی اللہ نے بڑا کام لیا بڑے عودے پر تھے کمیشن تھے تو ابھی ریٹائر نہیں ہوئے تھے وہ آن سرویس ان کا انتقال ہوا ہے بس ریٹائر نہ ریٹائر ہو گئے تھے دو مہینے کے بعد انتقال ہو گیا تو ریٹائر ہو گئے تھے لیکن تھے بیمار بچارے تو وہ مسجد میں گئے نا تو اسی مزاج کا ایک بندہ اس کو ملا تو ان کو سائیڈ پکڑ لیا کہ جناب یہ امام کے حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد کمیٹری کے لیے کچھ میٹنگ بلانی چاہیے پتہ نہیں کس کو پریزیڈنٹ بنایا ہے کس کو خزانچی بنایا ہے کس کو اس کا سیکٹری بنایا ہے دیکھتے بھی نہیں امام کون رکھا ہے مسجد کا نظام کیسے چلانا ہے کل کو میٹنگ بلالی جائے اب یہ ٹینشنی آدمی فٹا فٹ اس نے پکڑ لیا اس کو یہ تو لے گئے تھا نا وہ اس کو موڑ کے لے آیا مجمع میں اور کہنے لگا کہ بھائی مجھے یہ بات کہنا ہے یہ اور یاد رکھو اگر میں مر بھی گیا یاد رکھنا یہ اس طرح کے جتنے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں یہ اس لیے صدر بنتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے ہم بڑے لوگ ہیں اور لوگ ہمیں نہ کہیں کہ بھائی کل تو تُو نے میرے سے رشوت کھائی آج تو بڑا بن گیا ہے چونکہ معاشرے میں واپس جانا ہے کیسے نہیں بھائیں گے کہتے ہیں یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے میں کہتا ہوں یہ ذہن بناو کہ جو بھی اس طرح کا بندہ آئے اس کو پہلے آ کر کہ یہاں توبہ کرے اور پھر کمیٹی فیصلہ کرے کہ ایسے لوگوں کو ہے مسجد میں آنے کی اجازت کے نہیں ہے یہ آپ کی مسجد کا صدر بنے ایسے اس کے لیے دروازے مت کھلے رکھو لگ گئی دونوں کے لڑائی بھائی وہ تیریشنی آدمی غصے والے کہ ہم مانتی تھے ہائے ہائے میں نے کہا نا جس کی کہیں نہیں چلتی اس کے کہاں چلتی ہے امام صاحب ایک مثال دے رہا ہوں میں وہ مسجد کو بچاری کو سیاست خانہ بناتے ہیں آپ کیاں تو متولی ہوتے ہیں نا ہمارے متولی کا تصور ہی نہیں ہمارے کمیٹیاں بنتی ہیں شروع ہو گئے ہائے ہائے یہ یہاں سے شیعاتین گئے ہوں گے بالکل یہ یورپ کا طریقہ ہے کمیٹیاں بناو پریزیڈنٹ بنو اس کے خزانچی بنو اس کے الیکشن ہوتے ہیں باقاعدہ پھر جو جتنا بڑا گنڈا وہ اتنا بڑا لیڈر ہائے ہائے جمہوریت و طرز حکومت ہے جس میں انسانوں کو تولہ نہیں جاتا گنا جاتا ہے ایک کی طرف بیس بندماش آگئے ہیں دوسری کی طرف انیس جج ہیں انیس والا ہار گیا بیس بندماش والا جیت گیا گنڈوں کا راج رہے گا ایک زمانہ گزر رہا ہے اتنا بڑا گنڈا اتنا بڑا لیڈر اور ہر ایک کا بیک گرونڈ دیکھو کوئی چاکو مار کوئی بندماش کوئی جیب کترہ سب کو نہیں بھی کہہ رہا ہوں آخر کچھ لوگ ہر جگہ میں نے کہا میں نے تو عرض کر چکا کہ میں نے ایسی جگہوں پر ایسے والی دیکھے جو مجھ کو مدرسے اور خانقہ ہمی نہیں ملے لیکن مجموعی طور پر جو عام طبقہ ہے اس کا یہی حال ہے ہائے ہائے اس کے مقابلے میں قیامت ہے وہ دن الامر یوم اذن للہ آج سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کی کوئی حکومت نہیں لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی للہ الواحد القحار ایک اللہ کی بادشاہی ہے کوئی نہیں فراؤن قارون نمرود سب کے پتے پی لے صدق اللہ مولانا العظیم